بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکراح حفاظ سیکنڈری سکول کی جانب سے آن لائن تدریس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جماعت حشتم میں مضمون اردو میں آج درسی کتاب کی تدریس کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر ایک نظم حمد جس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی نظم حمد بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو وہ حمد کہلاتی ہے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مکمل اور پاک ہے افضل عبادت اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہے انسان کے لیے عزیز ترین ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آئیے بچوں نظم کے شاعر الطاف حسین حالی کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ولادت ہے اٹھارہ سو سنتیس اور وفات ہے انیس سو چودہ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام ایز بخش تھا غالب کے شاگرٹ بھی رہے اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی آپ نے ایک مشہور نظم لکھی جس کا نام ہے مدو جذر اسلام اور جو کہ اردو عدب میں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی آپ امدہ نصر نگار یعنی بہترین نصر لکھنے والے آلہ پائی کے شاعر اور باعتبار سوان نگار اور نقاط ہیں آپ کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے بچو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ جانیں گے کہ تنقید اور تنقید نگار کسے کہتے ہیں بچو ہمارے پاس ہے نظم حمد باری طالع کے خاص الفاظ کے معنی الفاظ ہیں کامل، مکمل، ازل، ابتداء، سکتہ، بے حص و حرکت، آریفوں یعنی پہچان رکھنے والا، شوکت، دب دبا، جتنا، اچھا لگنا، پورے زال، نوجوان یا پہلوان، پیرے زال، بوڑا، اند مال، زخم کا بھرنا، کال، گفتگو بچو آپ نے ان الفاظ کے معنی کو اپنی نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے آپ کو آگے نوٹ بک میں لکھنے کا طریقہ بھی سمجھایا جائے گا درسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک پر ہے نظم حمد باری طالع آئیے بچو اشار کی تصریح یعنی مفہوم کو سمجھتے ہیں شیر نمبر ایک ہے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرا کامل مطلب مکمل، ازل یعنی آغاز سے، ابتدا سے اور عبد مطلب اختتام یعنی آخر شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی ہمیشہ تک قائم رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کا نام عظل سے لے کر عبد تک رہے گا کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور اسے ختم ہو جانا ہے آگلا شیر ہے آریفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پیچھا رہا ہے روبے جمال تیرا آریفوں مطلب پہچان رکھنے والے منکروں یعنی جو انکاری کرنے والے ہیں منکرین ہیں سکتا مطلب بے حص و حرکت ہر دل پیچھا رہا ہے روبے جمال تیرا اس شیر میں شائر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کر رہی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر حیران ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے برعاکس وہ لوگ جو کہ منکرین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر پریشان ہیں کیونکہ وہ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف خاموشی میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کا روپ چھایا ہوا ہے شیر نمبر تین ہے وہ حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں حال تیرا بچو یہاں پر یہاں کا مطلب ہے یہاں اور حکم یعنی فرمان عالم مطلب جہاں دنیا اگر اس کو ہم عالم پڑھیں گے تو عالم کا مطلب ہے صاحبِ علم و فضل والا لیکن یہاں پر لفظ عالم یعنی کہ زمانہ اور دنیا استعمال ہوا ہے اس شیر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کاری گری دنیا کی ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے چاہے کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے یعنی جو منقلین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کا حکم رد کر دیتے ہیں اس کے باوجود دنیا کی ہر ایک چیز میں تیری ہی قدرت اور تیری ہی کاری گری دکھائی دے رہی ہے اور تیرا ہی ذکر ہر کسی کے دلوں پر اور زمان پر تاری ہے اگلا شیر ہے شائر کہہ رہی ہیں کہ ان کی نظر میں شوکت ججتی نہیں کسی کی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا اس شیر میں شائر کہہ رہی ہیں شوکت مطلب شان و شوکت دنیا کی شان و شوکت یعنی روپ قوت یا دب دبا ججنا مطلب اچھا لگنا اس شیر میں شائر کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یا جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے یعنی کوئی عیش و آرام یا کوئی بھی شان و شوکت ان کی نظروں میں کوئی معنی نہیں لگتی ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگاؤ ہے اور دنیا ان کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف روپ اور دب دبا چھایا ہوا ہے اگلے صفحے پر نظم حمد کے بکیانچار ہیں اگلا شیر ہے دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھے دل ہے سو جان تیری دل ہے سو چیز دیری جاں ہے سو مال تیرا اس شیر میں شاعر یہ کہنا چھا رہی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو عزیز رکھنا ہے کیونکہ دل بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے اور جان ہی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہے یہ دونوں چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور انہوں نے لوٹ کر اللہ کی جانے جانا ہے اسی لیے ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے دل و جان کا اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی عزیز رکھنا ہے اگلا شیر ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ رکھتے ہیں آسرا یہاں جو پیر زال تیرا قوی مطلب طاقتور اور یہاں پر پورے زال کا مطلب ہے جوان اس شیر میں شاعریہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جوان ہوتے ہیں ان کا دل زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے بنسبت بوڑے لوگوں کے کیونکہ بوڑے لوگ کمزور ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں اس لیے ان میں طاقت کم ہوتی ہے لیکن یہاں شاعریہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بوڑے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اختہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا بروسہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایک نوجوان کے دل کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ تمام مشکلات کو حل کرنے والی ہے اور ان کی تمام مشکلات ہے ہی پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی یارب کبھی نہ پائے زخم اند مال تیرا اند مال کا مطلب ہے زخم کا بھر جانا اس شعر میں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام دوستوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے یعنی ہی پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی نشانی مراد ایمان کی روشنی ایمان سے تمام لوگوں کے مسلمان کے دل منور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی جو نشانی ہے یہ ایک مومن کے لئے واضح نشانی ہے اب آگے دعا دے رہے ہیں کہ یارب میرے دوستوں کے دل ایمان سے ہمیشہ کے لئے تازہ رہیں اور ان کے دل ایمان سے منور رہیں آخری شعر ہے یعنی یہ نظم کا مکتہ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا بیگانگی مطلب لا تعلقی قال مطلب گفتگو چونکہ یہ نظم کا مکتہ ہے اور اس میں شاعر کا مختصر نام بھی استعمال حالی یہاں پر صرف تخلص یعنی حالی استعمال ہوا ہے نظم کے مکتہ میں شاعر در حقیقت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو بھی میرا یہ قلام سنتا ہے وہ بے اختیار ہو کر جومنے لگتا ہے یعنی وہ اپنے قلام کی خوبی کو خودی بیان کہہ رہی ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح سمائی ہے کہ میرے کلام میں وہ واضح دکھائی دے رہی ہے اور جو کوئی بھی میرے اس کلام کو سنتا ہے وہ اس کا اثر پا لیتا ہے بچو یہ اشار کی تشریف بچو تحریری کام کرنے سے پہلے آپ کو نوٹ بک میں کام کرنے کا دل کی کار سمجھا جائے گا آپ نے اسی طریقے کار کے مطابق آئندہ اپنا تمام کام نوٹ بک میں لکھ نا ہے بچو سب سے پہلے یہ انڈیکس یعنی کے فہرست آپ نے انڈیکس کو اسی مکمل کرنا ہے جیسے کہ آپ پچھلی کلاسوں میں کرتے آئیں اس کے بعد نوٹ بک میں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس نیلے مارکر نیلے پین اور کالے پین کی ضرورت ہوگی آپ نے سب سے پہلے نیلے مارکر کے ساتھ صفے کے دائیں اور بائیں چاندے نمبر شمار ستر لگانی ہے اس کے بعد اسلامی اور انگریزی تاریخ لکھنی ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ صفے کی دونوں جانے پہلی ستر کو چھوڑنا ہے یعنی کہ صفے کے آغاز میں آپ نے ہر ستر کو چھوڑ کر اگلی ستر سے کام کرنا ہے جیسا کہ آپ نے ہمت کی ہیڈنگ لکھنی ہے اور پھر اگلی ستر کو چھوڑ کر آپ نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہے نیلے پن کے ساتھ جیسا کہ آپ کو الفاظ معنی ابھی بتائی گئے اس کے بعد آپ نے اگلے صفے پر سوالات و جواب کو لکھنا ہے بچوں یہ سوالات آپ کے پاس درسی کتاب کی صفہ نمبر دو پر سوال نمبر ایک اسی طرح لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مختصر جواب آگلی ستر کو آپ نے نمبر ایک لکھنا ہے جو رومن نمبر ہے اس کے بعد آپ نے سوال کالے پنس لکھنا ہے کہ پہلے شیر میں شایر نے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر کیا ہے جواب کی ہیڈن اسی طرح لگاتے ہوئے آپ نے جواب لکھنا ہے اگلی ستر سے پہلے شیر میں شایر نے اللہ تعالیٰ کی لازوال ذات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمیشہ رہے گا اسی طرح ایک ستر چھوڑ کر آپ نے نمبر دو یعنی کہ نمبر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے کالے پین کے ساتھ کہ ساتھ شیر میں شایر نے کس نشانی کا ذکر کیا ہے اسی طرح آپ نے جواب لکھنے کیلئے ایک ستر کو چھوڑ کر اگلی ستر میں لکھنا ہے شایر نے ایمان کی قوت اور طاقت کا ذکر کیا ہے اور دعا کی ہے کہ سب لوگوں کا دل ایمان کے نور سے ہمیشہ بھرا رہے بچو اسی طرح طریقے کار کے مطابق آپ نے اگلا سوال لکھنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے کہ نظم میں اللہ تعالیٰ کی واحد نیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ موزا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے کی دنیا کی ہر چیز میں اللہ کا عقص نظر آتا ہے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سوال نمبر چار ہے کہ شائر کو اپنے دل و جان سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے جواب کی ہیڈنگ لگاتے ہوئے کہ شائر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے اسی طرح سوال نمبر پانچ ہے کہ آخری شیر میں شائر نے کا ذکر کیا ہے جواب ہے کہ آخری شیر میں شائر نے اپنے کلام کی لذت کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اس کلام کو سنتا ہے وہ بے اختیار جھومنے لگتا ہے جو سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد ہم نے تشریع کا کام کرنا ہے تشریع کے کام اکڑنے سے پہلے سب سے پہلے شائر کا حوالہ تو حوالہ شائر کی لگا کر سفری کے درمیان میں اس کے بعد آپ نے شائر کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا نام بچوں یہ ساری بات ہم نے آپ کو پڑھا دی ہے آپ نے اسی طرح جو ہے اپنی نوٹ بوک میں کام لکھنا ہے جی بچوں ابھی ہم اشار کی تشریح کا کام کریں گے ہمارے پاس ہے اشار کی تشریح شیر نمبر ایک کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے اشار کو کالی پین سے لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس طریقہ کار مہی ہے جو کہ آپ ہشتہ کلاس میں کر چکے ہیں حوالہ سخن کی ہیڈنگ لگا کر نظم کا عنوان شاعر کا نام آپ نے نیلے مارکر سے لکھنا ہے اور نظم کا عنوان اور شاعر کا نام جو ہے وہ آپ نے نیلے پین سے لکھنا ہے اسی طرح حالی لکھت اور الفاظ معنی کی ہیڈنگ لگانی ہے آپ نے مارکر کے ساتھ اور پھر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہے نیلے پین سے کام یعنی مکمل ازل شروع سے یا عبد سے عبد ازل شروع سے یا ابتدا سے عبد یعنی آخر اس کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ اللہ کی ذات مکمل ہے اور اللہ کا نام عزل سے عبد تک رہے گا تشریح ہیڈنگ لگا کر اگلی سطر میں آپ نے تشریح لکھنی ہے کہ نظم کے مطلع میں شاعر اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی سب ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو صرف اللہ کا نام باقی رہے گا جو عظمت اور بزرگی بانا ہے اسی طرح بچوں آپ کے پاس اگلا شیر ہے شیر نمبر دو ہے آرف کو حیرت اور منکروں ہو سکتا دل پیچھا رہا روبے جمار حوالے سکن میں نظم اور شائر کا نام لکھتے ہوئے حلی لوگات میں الفاظ کو معنی لکھنا ہے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا روح و جمال چھائی ہو ہے شریح کی ہیڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ تمام قائمان کا مالک ہے جبکہ اس کے برعکس منکرین جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے اس کو آخری بریکٹ میں لکھنا ہے یعنی کونسین میں لکھنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ لوگ خاموشی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا روگ و جمال چھایا ہوا ہے بچو اسی طرح شیئر نمبر تین ہے آپ نے کالے پینج سے شیر لکھتے ہوئے حوالے سخن میں نظم شائر کا نام اور حالے لوگ لکھتے ہوئے مفون کی ہیڈنگ لگانی ہے اور اس کے بعد دشری کی ہیڈنگ لگاتے ہوئے آپ نے اسی دشری کو لکھنا ہے بچو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ جو طریق ایک سمجھا جا رہا ہے آپ نوڈ بک میں اسی طرح کار کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے اسی طرح بچو اگلا شیئر ہے شیئر نمبر چار ان کی نظر میں شوکت چچتی نہیں کسی کی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرہ حوالہ سکھن خلے لوگت مفیون اور تشریم بچو آپ نے ان تمام کام کو اسی طرح اپنی نوڈ بک میں سام ستھرہ لکھنا ہے اگلا شیئر ہے شیئر نمبر پانچ دل ہو کے جان تجھ سے عزیز رکھ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھ دل ہے سو چیز تیری جان ہے سو مار تیرا حوالہ سکن مفیون لکھتے ہوئے آپ نے دشری لکھنی ہے کہ اس شیئر میں اللہ تعالی سے شاید اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں اللہ تعالی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کی ذات ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا دنیا کی ہر نعمت سے نواز ہے اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جان ہے اسی طرح شیئر نمبر چھے ہے آپ نے کالے پین سے شیئر لکھتے ہوئے اوالہ سخن ہلے لوگت لکھنا ہے ہلے لوگت کے بعد مفہوم اور پھر تشری اسی طرح ساپ ستری آپ نے لکھنی ہے اگلا شیئر ہے شیئر نمبر سات ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی یارب کبھی نہ پائے زخم اند مار تیرا خوالہ سخن میں نظم اور شائع کا نام لکھتے ہوئے ہلے لوگت میں آپ یہ الفاظ مانی لکھنے ہے اور مفہوم کی ہیڈنگ لگا کر آپ مفہوم لکھنا ہے مفہوم ہے کہ میرے دوستوں کے دلوں میں جو ایمان کی روشنی کا زخم ہے وہ کبھی بھر نہ پائے تشریح ہے کہ تمام دوستوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے اور یہی ایمان کی واضح نشانی ہے اور میرے دوستوں کے دلوں میں یہ جو ایمان کی روشنی کا زخم ہے یہ کبھی نہ بھر پائے یار اب میرے دوستوں کے دل ایمان سے ہمیشہ تازہ رہے اور ان کے دل ایمان کے نور سے منور رہے شیر نمبر آٹھ جو کہ آخری شیر ہے بیگانگی میں ہالی یہ رنگ آشنا ہیں سن سن کے سردھ دھنیں گے کال اہل حال تیرا حوال سخن حل لغت اور مفہوم لکھتے ہوئے آپ نے تشریح کا کام مکمل کرنا ہے بچو مشک میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کافیا اور ردیف کسے کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کافیا کیا ہے کافیا ایسے ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں جو ہر شیر کے آخری یعنی دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں آپ نے نظم پڑھی سنی جس میں آپ نے کچھ ایسے ہم آواز الفاظ سنی جیسے کمال جلال جمال مال اور خالب بچو یہ الفاظ ہم آواز بھی ہیں اور ہم وزن بھی ہیں تو ایسے الفاظ جو ہم آواز بھی ہوں اور ہم وزن بھی ہوں اور وہ ردیف سے پہلے بار بار آتے ہوں انہیں کافیہ کہا جاتا ہے اگلا ہمارے پاس ہے ردیف اب ردیف ایسے ایک یا ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں جو شیر کے آخر میں کافیہ کے بعد بار بار دہرائے جاتی ہیں کافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے جب کہ ردیف کافیہ کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نظم ہند میں جو ردیف تھی وہ ہے تیرا پوری نظم میں لفظ تیرا جو ہے بار بار دھوہرائی گیا ہے اس لیے یہ نظم کا ردیف ہے بچو درسی کتاب کے صفحہ نمبر چار پر آپ کے پاس صفحہ نمبر پانچ ہے جس میں فیلے معروف اور فیلے مجھول کے بارے میں بتا گیا ہے بچو اس کے لیے الگ ویڈیو بنائی گئی ہے آپ اسی ویڈیو کو دیکھ کر سمجھیں اور اس سوال کو حل کر رہی آپ کے پاس بچو گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 3 پر ہے سوال نمبر 2 بچو جس میں چند الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو بہترین جملوں میں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سامنے دی گئی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے بچو تمام کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں خوش خط لکھنا ہے بچو یاد رہے جو کام آپ جس طرح سمجھایا گیا ہے آپ نوٹ بک میں اسی طرح کام مکمل کریں بچو امید ہے کہ آپ کو درس بہت ذہن نشین ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کا کام کریں جزا خلال